ویلکم ٹو فرینڈلوجی پلیز لائک اور سبسکرائب ٹو می چینل اور کلک ٹی بیل آئیکن ٹو گیٹ نیو ویڈیو اپ ڈیٹس اسلام علیکم می یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں دو دن ویلوگ کرنے ہی سکی تھی بٹ میں نے کچھ ویڈیو شوٹس کرنی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کے لیے آج اپلوڈ کر دیتی ہوں یہ سٹرڈی نائٹ کو جب کراچی میں بارش ہو رہی تھی تو یہ میں نے کچھ ویڈیو شوٹ کی تھی اور دیکھیں یہاں پہ کتنا مزہ آ رہا ہے اور اچھا ہوا کہ کراچی میں بارش ہو گئی تاکہ گرمی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور یہ سب لوگ جو ہے وہ انجوائے کر رہے تھے بارش میں اور بہت مزہ آ رہا تھا اور یہ سنڈے کی مارننگ ہو گئی تھی اور سنڈے کو کیونکہ چھٹے کا دن ہوتا ہے تو آلموسٹ صبح دیر سے ہی ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ فیملی کے ساتھ بریک فاسٹ کیا جائے اور سنڈے کو آپ کو پیتا ہی ہے کچھ سپیشل بریک فاسٹ ہوتا ہے تو ہم بھی سنڈے کو جو ہے وہ کافی سپیشل بریک فاسٹ کرتے ہیں کبھی حلوہ پوری منگوا لیتے ہیں کبھی جو ہے وہ پراتھوں کے ساتھ الگ الگ ڈیفرنٹ قسم کے آمیلیٹس ہو جاتے ہیں تو آج بریک فاسٹ میں آمیلیٹ اور پراتھوں کے ساتھ ایک سپیشل یونیک ڈیش جو گجراتی ڈیش ہوتی ہے وہ میری سسٹر نے ٹرائی کی ڈھوکرے تو آج سپیشلی انہوں نے ڈھوکرے بنائے تھے تاکہ وہ ہم ناشتے میں کھار سکے تو آج کا بریک فاسٹ اسی کے ساتھ ہم نے فنیش کیا اپنا اور اس کے بعد کیونکہ پورے دن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کافی ساری مصروفیت ہوتی ہے سنڈے ایک ہی ورکنگ وومنز کے لیے تو سنڈے آپ کو پتہ ہے ایک ہی دن چھٹی کا ہوتا ہے اور اس میں کافی سارے کام کرنے ہوتے ہیں پورے ویک کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اور کچھ ڈیپ کلیننگ بھی کرنی پڑتی ہے سارے سارے کپڑے بھی واش کرنے ہوتے ہیں پورے ویک کے تو اسی طریقے کی یہ روٹین ہوتی ہے پر تھوڑا ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے کہ چلیں پورے ویک جو ہے وہاں پڑھ لی اٹھتے ہو تو تھوڑا ریسٹ کر لو تو بس اسی طرح کی مصروفیت میں سنڈے اتنی جلدی آتا ہے اور اتنی جلدی ہی گزر جاتا ہے اور ایک دن کا پتہ ہی نہیں چلتا تو جناب یہ ڈھوکرے ریڈی ہو گئے تھے اور اس کے بعد ہم نے انجوائی کیا اور کافی مزدی کی ڈیش ہوتی ہے آپ لوگ بھی چاہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب جو ہے میں نے سٹارٹ کرتی تھی کچھ رسٹنگ وغیرہ کچھ تو میں نے کہا کہ میں یہ بھی آپ کو شوٹ کر کے دکھاؤں کہ کافی سارے ڈیکوریشن پیس میں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تو انہیں بھی کافی ضرورت پڑھتی رہتی ہے ہر ویکلی جو ہے وہ میں اس کو کلین کرتی ہوں تو یہ بھی ایک روٹین کا حصہ ہے کہ آپ کو ان کو کلین کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ صاف سترے اور اچھے نظر آئیں تو بس یہی مسئل کرتی ہوتی ہے کہ ساری جو ہے وہ کچھ کپڑوں کے لیے مشین لگا لیتی ہوں کچھ رڈسنگ کر لیتی ہوں توڑا بہت جو ہے وہ ریسٹ کر لیتی ہوں تو اسی میں سنڈے جو ہے آپ کا نکل جاتا ہے تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی بھی کیا روٹین ہوتی ہے سنڈے کو سب کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کا سنڈے ہوتا ہے ہر طرح کے طریقے سے لوگ جو ہے وہ سنڈے اپنا گزارتے ہیں کچھ لوگ آؤٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی دو تین ویکس کے بعد جو ہے ہم نکل جاتے ہیں کبھی آؤٹنگ کے لیے شام کو ڈینر کر لیا اس طرح کا بھی کچھ پلان کر لیتے ہیں فیملی کے ساتھ تو اسی طرح جو ہے وہ ویکنڈز ہمارا گزرتا ہے اب جو ہے وہ میں نے فنش کرنے کے بعد یہ ساری ڈسٹنگ میں نے سوچا کہ کیلے کچھ سنیکس کھاتے ہیں آج سنڈے کی وجہ سے فیملی کا پلان تھا باربی کیو کا کیونکہ وہ ڈیلے ہو گیا تھا عید کے ہالیڈیز میں ہم نے کیا نہیں تھا تو بس رات کو یہی باربی کیو کے ساتھ کچھ پراتے وغیرہ بنا لیے تھے تو اس طرح ہم نے ڈینر کر لیا تھا اور پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی خدا حافظ